اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو اور لو لیمٹ اس میں آپ کو پرابرم ہو رہی ہے وہاں پہ آگے جو فنکشن ہے وہ کیسے لیتے ہیں ڈی ایکس کا ریلیشن ڈی وائی لکھتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں یعنی کہ جب اپلیکیشنز آف انٹیگریشن میں ہمیں کیا کیا پرابرم فیس کرنی پڑتی ہیں ایک تو آپ یہ سیکھیں گے اپلیکیشنز اس کے نمبر دو پہ آپ کو یہاں پہ یہ سیکھایا جائے گا اس ویڈیو لیکچر کے اندر کہ ریلیشن کیا ہوتا ہے ڈبل انٹیگریل کا اور سنگل انٹیگریل کا یہاں پہ ڈبل اور سنگل کا مطلب آپ کیسے بات ہوا کوئیسن کو دیکھ کے ڈبل انٹیگریل میں لکھتے ہیں سنگل میں لکھتے ہیں آپ لیتے ہوتے ہیں لیمٹ آف انٹیگریشن کیسے لے لیتے ہیں یہ 2 ہے یہ 3 ہے یا کوئی فنکشن ہے تو یہ کیسے چوز کی جاتی ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہاں پہ ہمیں ایک فگر دیو ایسے کوئی فگر دے دی جائے اور کہا جائے کہ اس کی یہاں پہ اس کا ایریا فائنڈ کرو اور کہہ دیا جائے خود سے انٹیگریشن بناو اور کیسے آپ اسے یہ کریں گے اکثر یہ ہے کہ یہ ایک مین ٹاپک ہے یا لیکچر ہے جو کہ ہمارے لیے انتائی امپارٹنٹ ہے ہر سٹوڈنٹ کے لیے چونکہ جب آپ لوگ کلکولس کی سٹڈی کرتے ہیں چاہے وہ ڈیفرنٹ لیول پہ ماسٹر لیول پہ تو اس ٹائم تک آپ لوگ اس کو یا فیسی لیول پہ کسی بھی شعبے میں آپ میتھمیٹس کے علاوہ فیزکس کے سٹوڈنٹس کمیوٹر کی سٹوڈنٹ ادھر جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو میتھمیٹس میں انٹیگریشن کا یوز کرتے ہیں ان کی لیے یہ انتائی نسیسری ہے دوسرے نمبر پہ سٹوڈنٹس آپ کی کچھ اس کوسٹن جو آپ کو کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں پرابرم گریئٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے بعض دفعہ ہم کوئی ڈراغ کر رہے ہوتے ہیں فگرڈراغ کر رہے ہوتے ہیں کوئی فنکشن دیا ہوتا ہے تو ان تمام سوالوں کے اگر آپ کو انسر چاہیے تو آپ اس ویڈیو کو انٹرک دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم یہاں پہ شروع کرتے ہیں کیا ہوتا ہے دوبل انٹیگرل تو پہلے کوسٹن کے لیے ہم نے کہا جی دوبل انٹیگرل جو ہوتا ہے وہ بیسکلی اس طرح کے سیمبل ہے اور سنگل انٹیگرل اس طرح کے سیمبل ہے اب اس میں ہمارے پاس اگر کوئی کوسٹن دیا ہوا ہے لیٹس سپوز کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کوسٹن کو سالو کریں یعنی x square integration of 1 to 2 into dx تو ہم اسے integrate کرنا جانتے ہیں اس کی power میں ایک add کیا اس سے divide کیا limit کو یہاں لکھ لیا اب upper limit put کی اور minus low limit put کی تو آپ کے پاس اس کا جو answer ہے وہ آ جائے گا 8 over 3 minus 1 by 3 equal to 8 minus 1 by 3 equal to 7 by 3 تو ہم اس طرح سے اگر کوسٹن دیا ہو تو ہم اسے integrate کر لیتے ہیں میں چونکہ آپ کو ان چیزوں کے درمیان relation بنانے دا آتا ہوں بیسکلی آپ کے concept بنانے کے لیے لیکن میں آپ کو پہلے single اور double integral کا تھوڑا سا solution آپ کو remind کروانے کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ جب میں آپ کو question بنا کے دوں تو آپ کو اس کے solution کا بھی بتا ہو تو اب ہمارا question یہ ہے کہ یہ تو single integral ہے اگر یہی integral double ہو تو کیا فرق پڑتا ہے جسٹ اس کے پہلے ایک question کا solution دیکھ لیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس کے آگے بڑھیں گے اب ہمیں یہاں پہ problem دے دیا گیا one سے two اور یہاں پہ دے دیا zero two x کا scare اور ساتھ میں لے دیا گیا ہے y x into d d y into d x یہ ہے double integral اس کو آپ نے زیادہ یہاں پہ اکثر آپ یہ آپ کو problem بتا ہے limit کو chain کرنا یہ ساری چیزیں آپ کو problem آتے ہیں لیکن چونکہ اس ویڈیو لیکچر میں آپ کو limit کے chain کرنا میں نہیں سکھاؤں گا چونکہ یہ ہے بہت آسان لیکن میں اس کے علاوہ ایک ادھر ویڈیو ہے اس کے اندرہ آپ یہ دیکھ سکیں گے اسی چینل کے اوپر کے لئے double integral کے related آپ ایک ویڈیو ہے جس میں ہر طرح کا double integral آپ ایک ہی ویڈیو میں learn کر لیں گے لیکن ابھی ہمارا جو issue ہے وہ یہ اس بات کا ہے کہ ہمیں double integral دیا ہوا آتا ہے اس کا solution یا double integral سوال کو دیکھ کے ہم بناتے کیسے ہیں solution جو ہے وہ الادہ ویڈیو میں ہر technique میں آگے چلانا ہے تو اس کو جب آپ integrate کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ملا جو portion ہے اس کو آپ نے with respect to y integrate کرنا ہے تو یہ question جو ہے ہمارے پاس ہے double integral ہم اس کا solution جب کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہاں پہ جو دو term دیو ہیں y اور x چونکہ with respect to y integrate کر رہے ہیں تو x کو constant by 2 اور x کو as it is رہنے دیا اور یہاں پہ ہم نے لے لیا 0 to 2 lower and upper limit اور ساتھ میں ہم نے یہاں پہ لکھ لیا dx اب آپ نے کیا کرنا ہے چونکہ یہ y کے respect سے integrate کیا تھا just y کے اندر یہ value put کرنی ہے یہ value y کی جگہ put کریں تو یہاں پہ dx تو اس کو ہم اب اسے مزید integrate کیا جا سکتا ہے تو آپ اسے لکھیں گے x کی جگہ x power 6 divided by 12 آ جائے گا آپ کو پتہ 6 سے divide کروں گا اور 1 سے 2 اس میں upper limit put کی 2 6 12 minus low limit put 1 6 12 تو اسے ہم مزید simplify کریں 2 2 power 6 اور اسے simplify کریں 12 یہاں آ جائے گا 2 power 6 minus 1 تو یہ جو ہے اسے مزید آپ simplify کر لیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ double integral کا ہم use ایسے کرتے ہیں ان some cases میں double integral میں کچھ issue آتے ہیں وہ الادہ سکھ ویڈیو میں explain کیے ہوئے ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے سلویشن کا overview دیا ہے تو question یہ ہے کہ double integral students اس کو آپ کے پاس ہے جیسے ہمیں کوئی problem دے دی جاتا ہے یہ ایک figure given ہے اور یہ آپ کا x x ہے اور آپ سے کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک graph جا رہا ہے اور اس graph کی کی value کچھ نہ کچھ ہوگی جیسے y is equal to suppose x into something اس کی value ہے جیسے 2x ہے let's suppose یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا graph ہو میں جسٹ ایک example کے طور پر دو تین ایسی چھوٹی example دوں گا جس کی base پر آپ لوگ ایک بات یہ جو row line میں لگائی ہے اس کا بالکل بھی اس کی equation نہیں ہے میں جنرل 3-4 example سے آپ کو explain کرتا ہوں جنرل جیسے کوئی بھی line جو ہوتی ہے اس کے لئے mathematical equation ہوتی ہے تو then آپ کیا کریں گے یہاں پہ آپ کو question دیا ہو ہے جیسے اس لے کے اس area کے درمیان میں اس کو integrate کریں تو آپ کو جب اس area میں integrate کریں تو یہاں پہ کوئی value دی ہوگی جیسے minus one سے two تک آپ کو یہ کہا گیا ہے تو اس figure کو دیکھے آپ integration بناتے کیسے ہیں آپ اس کو دیکھیں تو آپ کیسے بنائیں گے تو یاد رکھیں کہ آپ نے چونکہ area اس boundary کے اندر نکال نکال سارا جگہ پہ آپ نے اس area find کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اگر جا رہے ہیں minus one سے two تک جب آپ minus one سے two تک آئے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ نے variation دینی ہے x کے اندر x جب variation دینی ہے تو آپ اس کے بدرے میں dx لکھیں dx ہوتی چیز ہے یہاں سے ہم اس کے بہت سر strip میں سے ایک strip ہم نے لے لیا وہ ہے dx اب تو آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ جو strip کی موٹائی ہے اس کا نام کیا ہے dx اچھے آپ کو یہ پتانے چیز یہ strip کی موٹائی dx ہوتی ہے دوسرا dy ہوتی ہے یاد رکھیں چونکہ اس طرح جو strip بنے ہوں جیسے آپ ایک چھوٹا سا کوئی marker رکھتے ہیں یہاں پہ رکھتے ہیں پھر یہاں رکھتے ہیں تو جو آگے جا رہی ہیں اس کا مطلب ہے یہ x چینج آرہ ہوتا اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سوال کو بس اتنا ہی رکھ لیں من جسٹ اس سے کلکولیٹ کریں تو پتہ یہاں سے یہ نکلے گا من یہ والی بانڈری جو دی ہوئی ہے یہ من یہ لائنے نہیں لگیں گی اس سے تمام کا تمام انٹیگریشن سے سارا ایڈیا نہیں کرائے گا اور یہ اپ تو انفینیٹی تک سارا ایڈیا ہے لیکن اگر آپ کا پاس آپ نے اس بانڈ کرنا ہے اور اوپر سے بتانا ہے اتنی ویلیو لینی ہے تو آپ اس کو کیسے بتاتے ہیں جو اپر ویلیو ہوتی ہے اس کی ویلیو پٹ کرتے ہیں وہ ہے اور جو لور والی ویلیو ہے آپ کو پتا ہے یہاں پہ ویلیو یہ تھی اور نیچے لور کی ویلیو ویلیو زیرو ہے چونکہ اس پورے لائن کے اوپر ویلیو زیرو ہے آپ نے کہہ لکھا اوپر والا فنکشن پھر نیچے والا فنکشن اور ادھر والا اور ادھر پاس اس کا سلویشن آئے گا وہ بنے گا 2x into dx اور اس سے آپ integrate کر لیں گے تو اس سے جو area ہوگا جس curve کے انڈر ہوگا وہ calculate ہو جائے گا اب مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ information complete ہے نہیں ہے یاد رکھیں جب آپ area find کرنے کا کہا جاتا ہے تو اس وقت آپ دیوی تھی یہ لائن اس کی value یہ ہے سائٹیں دی تھی لیچوالی value ہمیں خود پتا تھی کہ y کی value یہاں پہ 0 ہے اب اسی problem کو میں اگر یہی problem آپ double integral میں solve کرنا چاہتے ہیں یہ question آپ اگر double میں دیکھیں تو کیسے لکھیں گے double integral میں question کو لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جیسے آپ نے جانا ہے minus 1 سے لے 2 تک پھر next پھر ایک اور integral آپ نے ڈالنا ہے اچھے یاد رکھیں minus 1 سے 2 تک آپ نے dx کو لیا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے دوسری limit جو ہوگی یہ limit آپ نے along x x لی ہے اب یہ اور limit لیں گے تو یہ سے y کی جو limit ہو گئی وہ ہے نیچے 0 ہے اور اوپر یہ ہے یہ بنی تو اب آگے کیا لکھ دیں گے چونکہ یہ جو function ہے یہ y کا ہے اور وہ جو بائر والا ہے x کا ہے یہ جو آپ کا question ہے یہ double integral میں بن گیا آپ چاہے اس کو solve کریں یا single کو solve کریں دونوں کے same answer آپ کو ملیں گے اب اس میں اگر اس کو integrate کر دیکھیں تو ایک step کے بعد یہ step آصل ہوتا ہے تو ہم نے یہاں سے چیز کی ہے کہ اگر ہمیں کوئی دیا ہو یا function میں دو چار ایسی اور examples دوں گا تاکہ آپ کو اس کی سمجھ جائے سب سے پہلے میں اس کو explain کر لوں کہ دیکھیں یہ term یہ بن رہی ہے تو آپ اگلے step میں جب آپ لکھتے ہے minus 1 سے 2 اس کی آپ integration کریں تو یہ بنے گا y اور اپر low limit zero سے لے x square solution نکالنا آتا ہو ہم student ہمارا question ہے کہ یہ question given ہے کہا یہ جو question ہے اس میں اگر یہ value a ہے یہ value b ہے یہ value c ہے یہ value d ہے تو آپ سے کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے درمیان میں اس strip کا area نکالیں یہ جو area ہے اس کو calculate کرنے کا کہا گیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ line جو جار ہے c ہے یہ line d ہے یہ line a ہے یہ line b ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ہم اس کو کیسے لکھیں گے along access چلیں تو c سے d ہے اور c سے d ہے تو یہ پھر بند ہو چکی ہے کہ ان دونوں کے درمیان calculate ہو گا کہ تا calculate ہو گا ادھر سے تمام calculation ہو جائے گی اب ادھر سے بند کر دیتے ہیں اسے a b تک اب آگے لکھیں کہ یہ a b تک limit ہے یہ along y x ہے تو اس کی پہلے d y چونکہ اس کی limit آگے ہیں اور اس کی limit بائے رکھیں گے d x اب آپ اس question کو سال کریں جو area calculate ہوگا وہ یہ بلا portion نکل آئے گا اسی چیز کو اگر آپ single integral میں لکھیں گے تو step down کر اس کو لکھیں گے کس طرح سے آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نے لکھنا ہے c to d a or upper minus lower into dx تو آپ single integral میں تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ double integral کو تھوڑا آپ نے دیکھا between double integral and single integral relation کو دیکھا آپ ہمیں choose the limit of integration آپ کیسے limit of integration کو لے رہے ہوتے ہیں یہ بھی دیکھا اور figure سے یہ value بنانا کی لیکن اب کچھ question اگر ہمیں دیئے ہوئے ہوں تو ہم وہاں سے کیسے پتا کرتے ہیں کہ double integral یا اس کا application یا اس use کیا ہے ان کو دیکھیں دو question کیا ہے آپ اس کو دیکھیں جیسے اگر آپ کو problem دیا ہوا ہے let's suppose کہ ایک value ہے 2x 3y equal to اس میں limit دی ہوئی ہے کہ آپ نے along x کے along x equal to 2 اور x equal to 3 کے درمیان میں اس value کو کال کرنا ہے تو اگر یہ question آپ دیا گیا ہے یہ جو problem ہے تو اس میں آپ غور سے دیکھیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اس سے کوئی نوی کارو بنائیں گے graph بنائیں گے اور بنانے کے بعد میں اس کو draw نہیں کروں گا جس آپ کو یہ پتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے y کی value نکال لیں یہاں سے y کی value کیا نکلے گی 7 minus 2 x اور یہ 3 divide ہو جائے گا یہ value نکلے گی اس سے آپ graph draw کرنا ہے جہاں دیں گے y is equal to 7 minus 2 x divide by 3 یہ جو graph آپ کے پاس بنا اب آپ کو limit دی ہوئی ہے x کی 2 سے لے 3 تک دی ہوئی ہے اب آپ کو اس کا area چاہیئے تو آپ پتہ ہے کہ آپ بڑی آسانی سے کر لیں گے اب میں اس کا طریقہ پیٹرن سمجھایا ہے اب اس کو فالو کریں اور اس کا area نکال سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی question ہے جس میں آپ کو integral کے related تو آپ دوسری ویڈیو دیکھیں جہاں میں double integral اور single integral کے مزید آرطرہ کی تفصیل موجود ہے اس سے دیکھیں گے تو double integral کے issue بھی سال ہو جائیں گی thank you very much